خبر لکھنو سے ہے جہاں پر کانگریس میں شامل ہوئے ہیں فاخر صدقی اور کئی کارکرتاؤں کے ساتھ پارٹی کی صدستہ لی ہے کانگریس پدیش عدیف شجع کمار للو نے یہ صدستہ دلائی ہے سفا کو چھوڑ کر کانگریس میں فاخر صدقی شامل ہوئے ہیں بڑی جانکاری اور اس وقت کی بڑی خبر ہے سماجوادی پارٹی کو چھوڑ کر کے فاخر صدقی اب کانگریس میں صدستہ لے چکے ہیں اور نہ سے فاخر صدقی بلکہ ان کے ساتھ کئی انہ سدستیوں کو بھی کانگریس پارٹی کی صدستہ دلائی گئی ہے تو کانگریس میں فاخر صدقی شامل ہوئے ہیں پردیش عدیقش کانگریس آجا کمار للو کی موجودگی میں کانگریس پارٹی کا دامن تھاما ہے فاخر صدقی نے سماجوادی پارٹی میں آپ کو بتا دیں کہ فاخر صدقی اس سے پہلے تھے اور اب انہوں نے سماجوادی پارٹی کو الویدہ کہتے ہوئے کانگریس پارٹی کو جوائن کیا ہے پارٹی کے صدستہ گرہن کی ہے اور نہ صرف فاخر صدقی شامل ہوئے ہیں کانگریس پارٹی میں بلکہ کئی کارکرتاؤں کے ساتھ انہوں نے کانگریس پارٹی کی صدستہ لے لی ہے تو بڑی جانکاری ہے سماجوادی پارٹی کے نیتہ فاخر صدقی جو کی کئی کارکرتاؤں کے ساتھ آج کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں پردیش عدیقش جاکمار للو کی موجودگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فاقر صدقی شامل ہوئے ہیں جب انہوں نے کانگریس کے صدستہ لے لی ہے تو بڑی جانکاری ہے اور اہم خبر ہے اب چنابوں کا جو دور ہے وہ شروع ہو رہا ہے پنچائی چناب اور اس کے بعد اگلے سال ہوتے ہوتے ویدان صبح چنابوں میں بھی اب جانا ہے اور ایسے میں اب فاقر صدقی کے طرف سے کانگریس پارٹی کا دامن تھاما گیا ہے اور وہ نہ صرف خود کانگریس پارٹی میں شامل ہوئے ہیں اپنے تمام کارکارتاؤں کے ساتھ انہوں نے سماج بادی پارٹی کو الویدہ کہتے ہوئے کانگریس پارٹی کا دامن تھام لیا ہے اب شیخ ہمارے ساتھ جوڑ رہا ہے جانکاری کے ساتھ اب شیخ فاقر صدقی کانگریس میں شامل ہو گئے ہیں کیا جانکاری سماج بادی پارٹی کے بڑے نیتا کے روپ میں جانے جاتے رہے ہیں اور کئی پدوں پر بھی رہے ہیں لگاتا ہے اگر بات کرے تو جس طریقے سے چناؤ کی جو تاریخیں چناؤ جو ہے پاپ آ رہا ہے یعنی کی یوکی میں ویدان صبح چناؤ کری بھی ایک سالکار رہے گیا ہے اس میں جو تمام سارے جو لوگ گئے لیتا ہیں وہ ادھر سے جانا شروع کر چکے ہیں اور پاکر صدقی جو کی سوائیدی پارٹی کے مریش حیطوں میں نام تھا ان کا اور اب وہ انہوں نے کانگریس پارٹی کی عدیشتہ لیئے ان کے ساتھ تمام سارے سے بڑھتا ہے کہ وہ شامل ہوئے ہیں کانگریس پر حضرت شجائے ہیں کبال لیلو کی موجودگی میں ان کو صدقہ دلائی گئی ہے اور صاحب طور پر ان کا چلے بہت شکریہ فیلال اس بات چیتو جانکاری کے لیے